بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرمین کے پکوان میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک سویڈ ڈیش کی ریسپی شیئر کروں گی میں بنا رہی ہوں کسٹرڈ جس کے اندر میں ڈیفرنٹ چیزوں کی لیئرز لگاؤں گی اور یہ چیزیں اس کے اندر اس کے ٹیسٹ کو بڑھا دیں گی اس کے اندر میں نے ہومیڈ جیلی بھی یوز کی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سویڈ ڈیش پیننگ کیسے بنائی ہے اس سے پہرے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ویڈیو کو فل واش کیجئے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا اگر چینل پہ رہے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا تو آئیے پھر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ایک پین کے اندر میں نے دودھ ایڈ کر دیا ہے میں نے دیر لیٹر دودھ لیا ہے اور اب میں اس کو گرم کروں گی میڈیو فلیم پہ ہم اس کو بوائل کریں گے جب تک اس میں بوائل آتا ہے ہم کسٹڈ پاودر مکس کر لیتے ہیں ایک باول کے اندر میں نے ایک کپ دودھ ایڈ کر دیا ہے یہ تھنڈا دودھ ہے اور اب میں اس کے اندر کسٹڈ پاودر ایڈ کروں گی چھے چمچ میں نے ٹوٹل ڈالے ہیں تین چمچ میں نے کسٹڈ پاودر ڈالے ہیں اور تین چمچ میں نے ڈالے ہیں اس کے اندر کارن فلور کے کیونکہ اس کا قدر بہت زیادہ ڈارک ہے اور مجھے لائٹ کلر چاہیے تھا تو میں نے اس کے اندر تین چمچ کارن فلور ایڈ کر دیا ہے اور تین چمچ ڈالے ہیں اس کے اندر کسٹڈ پاودر کے یہ نیچے کافی حد تک بیٹھ کے ہے کیونکہ جب میں اس کو مکس کر رہی تھی تو دودھ نے بوائل آیا اور دودھ کافی حد تک باہر گر گیا تھا اور پھر میں نے اس کے اندر تھوڑا اور دودھ ایڈ کیا ویسے کوکنگ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے لیکن جب آپ ساتھ میں ویڈیو بھی بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دھیان ویڈیو کی طرف ہوتا ہے تو پھر ایسا کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے تو اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تاکہ اس کے اندر کوئی گٹلی بگرہ نہ رہے دودھ میں بائل آ چکے اب تھوڑا سا اس میں اور بائل آ جائیں تھوڑے سے تو پھر میں اس کے اندر ڈالوں گی چینی میں نے اس کے اندر آدھے کپ سے تھوڑا سی زیادہ ڈالی ہے اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے تو پھر آپ تھوڑی اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے تقریبا اس کے اندر پونا کپ ایڈ کیا ہے چینی کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دوبارہ سے اس میں بائل آ جائے تاکہ چینی بھی اچھی طرح سے پک جائے اور دودھ بھی تو پھر ہم اس کے اندر کسٹڈ پاوڈر جو مکس کر کے رکھا ہوا وہ والا لیکوڈ ایڈ کریں گے اب میں اس کے اندر یہ ایڈ کروں گی ایک ہاتھ سے میں چمچ چلاتے جاؤں گی اور دوسرے ہاتھ سے اس کو اس میں ایڈ کرتے جاؤں گی تاکہ اس کے اندر لمسٹرہ بن جائیں اسی طرح سے مسلسل اس کو ہلاتے بھی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ ڈالتے جاؤں گی جیسے یہ اس کے اندر ڈالیں گے فوراں سے یہ تھک ہو جائے گا لیکن ابھی ہم نے اس کو تھوڑی در اور کوک کرنا ہے تاکہ اس کے اندر سے اس کا کچھاپن چلا جائے اسی طرح سے مسلسل ہی راتے ہوئے ہم اس کو تھوڑی در کوک کریں گے تقریباً ایک سے دو منٹ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو نیچے چپک سکتا ہے اور اس کے اندر گھٹلیاں اگر اب بھی بن سکتی ہیں اب کسٹڈ ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے اب میں اس کو روم ٹمپریچر پر تھنڈا کروں گی اور بعد میں پھر اس کی لیئرز لگاؤں گی ابھی ہم نے اس کو فریج میں رکھ کے تھنڈا نہیں کرنا ہے پہلے ہم اس کی لیئرز لگائیں گے روم ٹمپریچر پر تھنڈا کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو فریج میں رکھ کے تھنڈا کریں گے کسٹڈ کو میں نے تھنڈا کر لیا ہے اب میں اس کی لیئرز لگاؤں گی سب سے پہلے میں نے نیچے رکھے ہیں کیک کیک کے پیسز اس طرح سے کٹ کے ان کو اس طرح سے اس کی لیئر لگا دیئے اور جو چھوٹی چھوٹی سائڈوں پر جگہ بچی ہیں وہاں پر چھوٹے پیسز کر کے رکھتی ہیں اور اب اس کے اوپر ڈالوں گے میں کسٹڈ اس طرح سے اچھی طرح سے اس کے اوپر پھلا دوں گے اور دیکھیں میں نے ہومیٹ جیلی بنا کر رکھی ہوئی ہے پنک اور گرین کلر میں تو اب میں اس کے اوپر اس کی لیئر لگا دوں گی میں نے جو کیک والی نوزل ہوتی ہے جسے کیک پر کریم لگاتے ہیں اس نوزل سے اس کے سرکل کٹ کر لی ہیں جیلی بنا کر اور جیلی کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کی ہوئی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ اس چینل پر وہ والی ریسپی بھی دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں ساری جیلی اس کے اوپر لگا دوں گی جیلی کی لیئر میں نے لگا دیا اب میں دوبارہ سے اس کے اوپر کیک کی لیئر لگاؤں گی اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر کسی فروٹ کی لیئر بھی لگا سکتے ہیں جو بھی فروٹ آپ کو پسند ہو آپ اس کی لیئر اس کے اوپر لگا سکتے ہیں میں نے اب دوبارہ سے کیک کی لیئر لگا دیا کیک کے لئے لگانے کے بعد دوبارہ سے میں اس کے اوپر کسٹڈ ڈالوں گی اب میں پھر سے اس کے اوپر جیلی کے لئے لگاؤں گی پہلے میں اس طرح سے گرین رکھ رہی ہوں اور درمیان سے تھوڑی تھوڑی جگہ چھوڑ رہی ہوں پھر اس کے اندر میں پینک والی ریڈی جیلی ڈالوں گی اس طرح سے دیکھیں کہ اتنا اچھا اس کا ڈیزائن بن گیا تو اب میں سینٹر میں بھی اس طرح سے رکھ دوں گی جیلی رکھنے کے بعد پھر میں کاجو اور بادام ان کو چاپ کر کے سینٹر میں اس طرح سے ڈال دوں گی جو دیکھیں مارا کتنا زبردست ڈیزائن ریڈی ہو چکا ہے آپ اپنی مرضی سے اس کو جس طرح سے چاہیں اس کا ڈیزائن بنا سکتے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست ہمارا کسٹڈ ریڈی ہو چکا ہے آپ بھی اس طرح سے اس کو ریڈی کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئیے تو لائک کر دیں چینل پر نہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ پھر یعنی والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ دی رہیں اسی کے ساتھ پر ویڈیو کے پاکوان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ